اور انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طرح علم دیتے رہیں گے واقعاً علمِ عباس اس کی منت اور اس کا سایہ گھروں پر رکھنا ایک آلم دن فرماتے ہیں کسی نے کہا آپ کے گھروں پر علم کیوں لگے ہوتے ہیں آپ کے گھروں پر علم کیوں لگے ہوتے ہیں اس نے کہا آپ نے غلط دیکھا ہے ہمارے گھروں پر علم نہیں ہوتے ہیں ہمارے گھروں پر علم نہیں ہوتے ہیں اس نے کہا بھئی آپ کے گھروں پر علم ہوتے ہیں اس نے کہا نہیں توڑا اصلا تبتیلی کر الفاظ میں ہمارے گھروں پر علم نہیں ہوتے ہیں ہمارے گھر علم کے نیچے ہوتے ہیں ہمارے گھر علم کے نیچے ہوتے ہیں دراصل وہ علم ہے جس کو لگانے کے لیے ہم گھر بناتے ہیں مہم علم ہوتا ہے وگر میں گھر بنتے رہتے ہیں تو دراصل جو گھر بناتے ہیں فقط اس لئے کہ عباس کا علم موچا رہا ہے سلوات پڑھیں گو حضور اللہ اینماہو العادون ولا یودي حقہ المجتحدون السلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین شفی زنوبنا وطبیب قلوبنا بالکاسر محمد وعلا علی طیبین الطائرین الماسومین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس واتحرہم تطہیرا لا سیما على بقیت اللہ في الارضين روحی وارواهنا لطرعب مقدم الفدا اما واده فقد قال اللہ تبارد وطالعہ في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوید اللہ لیدہبانکم الرجس واتحرہم اہل البیٹین ویطاہرہم تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارقن فیکم السکلین آدم نے اٹھایا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے علم حضرت آدم اس کے بیٹوں نے اٹھایا تھا یہ دو سلسلے چلتے رہے توحید کے لیکن بھائیوں نے ایسا اپنے حصے میں دیا آج ممبر ممبر حسین بن گیا یہ علم علم عباس بن گیا یہ ممبر ممبر التوحید ہے میں نے ارس کیا تھا نا کہ حسین بن علی نے فطرت کے تقاضی کو شکست دیتی ہے فطرت کے تقاضی کو یہ ممبر رسول خدا کا ممبر تھا علی مولا کا ممبر یہی تھا اس کے بعد امام حسن ملتبہ اسی ممبر پہ رہا امام کے بعد بھی آتے رہے ممبر پہ بیٹھنے والے لیکن آج ممبر ممبر حسین میرے مولا کے جتنے دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام کی جتنے کارکن ہیں نا اتنے کارکن کسی کے نہیں ہیں پورے عالم اسلام میں دیکھیں اور جتنے گھر حسین بن علی کے ہیں اللہ کے بعد کسی کے اتنے گھر نہیں ہیں برماتی کہ جتنا سبیلیں حسین ابن علی کی ہیں اتنے سبیلیں کسی کے نہیں ہیں جتنے لنگر حسین ابن علی کی ہیں کسی کے اتنے لنگر نہیں ہیں برماتی آگر ایک دین امام حسین ایک لاکھ چوبیس سار پیغمبر ان کی امتوں کو دعوت دے دے حسین کے پاس اتنے گھر ہیں ٹھہرا بھی سکتا ہے اتنے سبیل ہیں پانی بھی پلا سکتا ہے اتنے لنگر ہیں کہ کھانا بھی پلا سکتا ہے تو یہ علمِ عباس بھی انبیاء کے ہاتھ میں رہا آخر میں یہ علم علمِ محمدِ مصطبا بنہ کہ اس کو حضرتِ حمزہ اور حضرتِ جعفر کو دیا گیا پھر یہ علم حضرتِ علی کو دیا گیا لیکن جنگ میں جب جاتا کہتے ہیں علمِ محمد آ رہا ہے علمِ اسلام آ رہا ہے لیکن جب مولا نے ہاتھ میں لیا عباس نے ایسی تبدیلی کی اب سب کہتے ہیں علمِ عباس آ رہا ہے جو راستہ توحید کا تھا وہی راستہ حسین بن علی کا تھا جو سابقا امبیاء نے محنت کی توحید کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے اس کو پائے تکمیل پر پہنچایا حسین بن علی نے حضرتِ نوح کی شریعت ختم ہو گئی حضرتِ عبراہیم کی شریعت ختم ہو گئی حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ عیسیٰ کی شریعتیں مٹ گئی تاریف ہو گئی کیوں اس لیے کہ ان کے پاس حسین نہیں تھا اور وہ رسولِ خدا کی شریعت باقی ہے اور قیامہ تک باقی رہے گی کیوں اس لیے کہ حسینی بلیلیس کو بچا دیا ہے قیامہ تک صاحب کمبیا کو دیکھیں اگر حضرتِ عبراہیم کے بہت زیادہ حصہ ہے اس تبدیگِ توحید میں بہت زیادہ حصہ ہے حضرتِ عبراہیم نے انتہانات بھی کافی دیئے کافی انتہانات دیئے اس میں آگ میں ڈالا گیا عبراہیم کو وطن سے بے وطن کیا گیا عبراہیم کو پتھر مارے گیا عبراہیم کو حتیٰ کہ بیٹے کی قربانی عبراہیم نے دی بیوی کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا لکھوں تک سیرہ میں بیٹے کو چھوڑ کر آ گیا جو جو اللہ انتہان لیتا رہا عبراہیم دیتا جب عبراہیم انتہانوں میں کامیاب ہو گیا تھا پھر آوازِ قدرتہ اب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا نبی تھا رسول تھا پیغمبر تھا لیکن مرتبہ امامت سب سے بڑھ کر ہے سب سے بلند ہے اس لئے نبی تھا اعلان نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے اتنا بڑا فخر دیا ہے رسول تھا اللہ انتہان پیغمبر بھی تھا لیکن جب امامت کا عبراہیم نے فوراں کہا ومنذوریہ تھی پروردگارہ جو عبراہیم مجھے دیا یہ میری عال کو بھی دی دے یہ میری عال کو بھی دے کتنے انتہان دیا عبراہیم نے کبھی سوچا بھی ہے بچپن ہے حضرت عبراہیم کا بچپن آئے آئے اپنی قوم میں دیکھا قوم میری جو اس ستارے کی پرسش کر رہی ہے اس ستارے کو پوجھ رہی ہے رات ہوئی دیکھا ساؤ اور اس ستارے کے سامنے چھپے ہوئے ہیں عبراہیم بھی درمیان میں اگر کھڑا ہو گیا چھوٹا بچہ ہے کہا بھئی یہ ستارہ خدا ہے کہاں خدا ہے اچھا دیکھتے ہیں خدا ہے یہ نہیں چلو ٹھیک ہے خدا ہو تھوڑی دیر مدھلی اس ستارہ گروہ پر گیا قوم کو دیکھ کر کہتے ہیں بے وکوف ہو جو دوب جاتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے دوبنے جوالا کبھی خدا نہیں ہوتا تھوڑی دیر مدھلی چاند نکل آیا کہاں یہ بازی غن یہ زیادہ روشن ہے یہ خدا ہو سکتا ہے یہ تمہارا خدا ہوگا انہوں نے یہ کہاں بچہ بات تو ٹھیک کرتا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ خدا ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چاند کی پرسش کرنے لگے سارے آگئے چاند والوں پر پر تین گروہ ہوتے اس کے پاس آگئے اب جب چاند بھی غروب کرنے لگا اور ادھر سورج نکل آیا توجہ کرنا سلوات پر نے بابا سے گلا یہ مجمع آتا رہے گا آپ در سلوات پر نے بابا سے گلا توجہ بھی یہ کہا اصل میں گفت کو لمبی ہوتی ہے تو بدرمیان میں سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں ستارے کی خدای کو باطل کر دیا اب چاند نکلا چاند کے پر سورج آیا چاند کیا ہے سورج دیکھو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جو سورج والے کھڑے تو اس نے ان کا پچہ ہمارے ساتھ ہے یا سورج خدا ہو سکتا ہے اب جب دن قدر گیا شام ہوئی سورج بھی غروب کر گیا حضرت ابراہیم ان کے ذہنوں کو جھوڑ کر کہتا ہے جو غروب کر جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے ہیں خدا ہوتا ہے جو ہر وقت موجود رہے ہیں موجود رہے ہیں تینوں کے خدای کو باطل کیا ابراہیم نے تینوں کے خدای کے دیکھیں ہمارے نکتہ دینا چاہتا ہوں اہل بیت اور ابراہیم کے موازنے کا ابراہیم علیہ عظم پیغمبر ہے صاحب شریعت پیغمبر ہے ادھر محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے دیکھیں موازنہ کر رہا ہوں تھوڑا سا پس میں حضرت ابراہیم نے تینوں کی شریعت کو باطل کیا لیکن کم از کم چوبیس گھنٹے لگے حضرت ابراہیم چوبیس گھنٹے لگے نا حضرت ابراہیم نے تینوں کو باطل کر دیا ستارہ باطل چاند باطل سورج باطل لیکن چوبیس گھنٹے لگے لیکن جب یہی محمد مصطفیٰ اور مولا علی کے پاس آئے نا انہوں نے چوبیس گھنٹے نہیں لگائے ایک گھنٹہ نہیں لگایا سکنٹوں میں تینوں کی کیا خدای کو باطل کر دیا ستارے کو گھر بلا لیا ستارے کو اشارہ کر کے گھر بلا لیا اشارہ کر کے گھر بلا لیا چاند کو ایک سکنٹ میں دو ٹپڑے کر دیا سورج کو پلٹتے ہوئے واپس لے آیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری انگلی کے اشارے پر چلتے ہیں وہ خدا کا ہو سکتے ہیں تینوں کی خدای حضرت ابراہیم نے باطل کیا عقل سے کیا لیکن جب محمد مصطفیٰ کا دور آیا تو ان آئیمہ نے اور ماسومین نے ایک سکنٹ کیا تھا واقعا ستارے کے وجود کیا ہے مولا علی چلوئے ہیں کوفہ سے لشکر لے کر نجومی آگیا نجومی نے کہا یا علی اس وقت نہ چلو باہر کیوں اس وقت جو جاتا ہے شکست کھاتا ہے میں حساب کتاب کر کے آیا ہوں مولا فرماتے کیا مطلب کہتے ہیں مولا میں حساب کتاب کر لیا ہے کہ جو شخص اس وقت نکلے گا وہ شکست کھائے گا مولا فرماتے ہیں جلدی چلو مجھے دیر سے چلنا تھا لیکن یہ کہہ رہا ہے میں ستارے کو دیکھ کر آیا ہوں ستاروں کا علی محتاج نہیں ہے علی کا ستارے محتاج ہے اور میں بہر کہتے ہیں ابھی لشکر بہر نہیں کہا لو میں دکھاتا ہوں ستاروں کی اوقات کیا ہے ستاروں کی حضیت کیا ہے تینوں کی خدائی کو باطل کیا ایک منٹ کی اندر پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا گیا آئے حضرت ابراہم کا چچہ آزر توجہ کرنا ذرا چچہ آزر اس کے گھار میں رہتا تھا حضرت ابراہیم سلوات پڑھیں بابا سے بلا ابراہیم کا والد فوتو جو باتا تارخ والد کا نام تارخ حضرت ابراہیم کا چچہ تھا بھئی بھتیجہ چھوٹا ہے تو بھتیجہ کو جو ہے اس نے آ کر اپنے گھار میں بلا لیا اب حضرت ابراہیم ہے اللہ کا نبی اللہ کا نبی باسوں نبی ہے ابراہیم کو بچپن میں بھی وہ کام نہیں کرنا جو بہت میں گناہ ہو جو بعد میں نبی بچپن میں بت پرستی نہیں کرتا نبی کبھی بچپن میں بتو کو بیچا نہیں کرتا بتو کی تعظیم نہیں کرتا سلوات پڑھیں باوازو بلد بروردگار ان کے علم کو مرزول و مقبول فرمائے ان کی منتیں مرزول و مقبول فرمائے سب امن جو منت دے رہے ہیں حضرت اباس علمدار سب کی مرزول و مقبول فرمائے دعاوں کی مقبولیت کے لیے بہواز بلند سلوات پڑھیں توجہ کرنا حضرت ابراہیم ہے چچہ کے گھر میں رہ رہے ہیں چچہ کے گھر میں چچہ آدھر خود بت پرست نہیں تھا بت گھر تھا بناتا تھا بنا کر بیچ دیتا تھا تو ایک دن حضرت ابراہیم کو بلا ابراہیم تو بھی تو میرے گھر میں رہتا ہے نا میرے بچے جاتے ہیں بت بیچنے کے لیے تو بھی ساتھ گیا کر بت بیچ کی آیا تھا تو بھی جا ان کے ساتھ بت بیچ کر آدھا تو کیا ہوا کی بلا حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کام تو میں نے کرنا نہیں ہے جو میری دبوت کے خلاف ہو قسمت کے خلاف ہو کیا کروں کہاں کل لے جاؤں گا تیرے بت بیچ کر آؤں گا کسی نے لیے تو کیا کیا صبح ہوئی کہا یہ تو طریقہ ہے نا یہ تحرین کرنے کہاں بتا دوں گا اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بھر بھر کیا ہی جائیے صبح ہوئی کہا کتنے بت بیچ نہیں ہے کہ یہ چار پنج لے جاؤں حضرت ابراہیم نے کہا کہا رسی دھونڈی ان کے پاؤں میں رسی ڈال دی پاؤں میں رسی ڈال دی اب گھسیڑنا شروع کر دیا گلیوں میں گھسیڑنا شروع کر دیا اب زہر ہے آپ کی سیورج تو نہیں تھی نا جب بھی گلیہ بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ تو وہاں پھوس وقت کی سیورج کا کیا حال ہوگا جہاں سے گدرا سارا گندہ پانی ان کے موں پہ ہے ناک پہ کہاں کہاں پھر بتوں کی کسی کا آنک ٹوٹ گئی کسی کا ناک ٹوٹ گیا اب جب شہر کے اندر آیا کوئی ہے جن خداوں کو لے جائے جو نفع دیتی ہے نہ نقصان بھئی یہ کون سے دکان دار گئے اگر کوئی آج ریڑی لگائے یہاں پر سبزی کی اور کہے جنابیل آگئی کیڑو والی سبزی آگئی بدبودار سبزی کون لے نکلی آئے گا دکان بند ہو جائے گی بھئی حکومت کہہ گی بند کرو اس کو یہ کہتما شاہ ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم آگئے تمہارے اندھیں گمگے بہرِ خدا جو نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے آؤ جس نے لے لیا لے جاؤ قوم نے دیکھا ایک تو اس کو خوار کیا ہوا ہے بیچاروں کو گسیٹ رہا ہے دوسرے اوپر سے کہہ کیا رہی یہ ہے قوم کہا بھئی یہ آذر کا بھتیجہ ہے آذر کا بھتیجہ ہے سارے آذر کے دروازے پہ آگئے توجہ کرنا سارے آذر کے آذر تیرا بھتیجہ ہمارے خداوں کی تحرین کرتا ہے کہ اس نے صدیہ ناس کر دیا ہمارے خداوں کا تو آذر نے کہا ابراہیم یہ کیا کیا تُو نے اس نے کہا اور کیا کرتا یہ راقل نہیں ہے کیا یہ فیدہ دیتے ہیں کوئی یہ سنتی ہیں اندھیں گنگے بہریں اور کیا کہا ہے میں نے کہا ابراہیم تُو نے میرے دکان خراب کر دی ہے تُو نے میرے دکان خراب کر دی ہے میربانی کر جب تک میں تمہیں بھتیجہ سمجھ رہا تھا تو پال رہا تھا آج مجھے پتہ چلائے تیرہ دین اور ہے میرا دین اور ہے توجہ کرنا ذرا توجہ بہت بڑا مسئلہ حال ہونا یہاں پر اب یہ ایک نکتہ ہے بہت بڑا مسئلہ حال ہوگا کیا آج مجھے پتہ چلائے تیرہ دین اور ہے میرا دین اور ہے جب تک بتیجہ سمجھتا رہا تمہیں پال رہا تھا کھانا بھی کھلا رہا تھا ساتھ بھی یعنی سب کچھ تمہیں دے رہا تھا لیکن آج پتہ چلا ہے تیرا دین اور ہے میرا دین اور ہے لہذا جب دین ٹکرا جائے نا پھر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو بستر جاؤ اور میرے گھر سے چلا جا جانا جانا چلا جا حضرت ابراہیم نے بستر اٹھایا چلا گیا بستر اٹھایا چلا گیا اور سوال یہ ہے حضرت جب تک بطیجہ سمجھتا رہا تھا پالتا رہا تھا جب پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے کے خلاف ہے یہ ہمارے خداوں کو برا بھیلا کہتا ہے کیا کہا ابراہیم چلا جا آپ عقیدے نہیں مل رہے عقیدوں کی جنگ ہے تو میں عقیدے کے ساتھ ہوں تمہارے ذات نہیں ہوں پھر یاد رکھ فیصلہ اسی تاریخ نے کر دیا ہے اگر حضرت ابراہیم اور آذر کے درمیان جو فرق تھا اگر یہی فرق ابو طالب اور محمد کے درمیان ہوتا توجہ شہد نہیں کہ آپ نے اگر یہی فرق ہوتا محمد اور ابو طالب کے دین میں ابو طالب کا دین اور ہوتا محمد کا دین اور ہوتا تو پھر جب تک بھتیجہ سمجھتا رہاتا ٹھیک ہے پالتا رہاتا لیکن جب سب کافر اکٹے ہو کر آئے ابو طالب تیرے بھتیجہ ہمارے خداوں کو برا بھیلا کہتا ہے تیرے بھتیجہ ہمارے خداوں کی توہین کرتا ہے ہمارے ان خداوں کو صدی ناز کرتا ہے ابو طالب نے کیا کہا کہا دیکھ حضرت رسول اللہ خدا سے مخاطب وہ سب چاہلوں کے سامنے ابو چاہل بڑے 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 ابو چاہل جو کہنا ہے کہتا رہے جو کہنا ہے کہتا رہے تیرا بال بھی کبھی کوئی کر سکے تو ابو طالب میرا نام نہیں ہے مسئلہ یہ مسئلہ یہ جو دین ابو طالب کا تھا وہی دین محمد کا تھا دین میں فرق نہیں تھا اس لئے تو کھا ہے نا جو کہتا ہے کہتا رہے یہی تو کہہ رہے تھے نا یہ ہمارے خداوں کو برہ بلہ کہتا ہے اور ابو طالب واقعاً آئمہ احترام کرتے ہیں ابو طالب کا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور حضرت ابو طالب کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو پھر بھی فرماتے ہیں کہ ابو طالب وکہ ایمان کا پلڑا جھپتا ہوا لدھر آئے گا سلوات پڑھیں باوازم اللہ فخر کرتا ہے علیہ ابن ابو طالب ابو طالب جیسے باپ ہونے پر ابو طالب کے باپ ہونے پر حضرت ابو طالب بیٹا ہونے پر فخر کرتے ہیں جنگ جمل ہے جنگ جمل کی بلا ارز کر رہا ہوں میرے مولا علی نے بلایا محمد حنفیہ کو محمد آذرہ مجھے حملہ دکھا محمد آیا گوڑے پر سوار کر آئے محمد کو گوڑے پر سوار کرنے کے بعد فرمایا یہ دیکھ میں تمہیں دو تین باتیں کر رہا ہوں پہلی بات کیا ہے سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے نا ہاں بابا دیکھ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے علی مولا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے محمد حنفیہ سے محمد یہ سامنے پہاڑ ہے ہاں بابا ہے فرماتے ہیں تزول جبالی ولا تزل محمد پہاڑ تو ہٹ جائے لیکن تیرے پاؤں میں لرزا نہ آئے پہاڑ ہٹ جائے تم علی کا بیٹا ہے تیرے پاؤں میں لرزا نہیں آنا چاہیے دوسرا آخری صف پہ نگاہ رہا کرنا ایک دو پر نہیں آخر تک پہنچ رہا ہے کیوں علی کا بیٹا ہے تیسری بات فرمایا کہ سر خدا کو آریا دے دے حملہ کرو محمد نے حملہ کیا بہترین حملہ کیا ہے بہترین سلوات پڑھیں بابا سواللہ بروردگار بچے کو سیحت و سلامتہ فرمائے اس کی منت جو ہے بروردگار قبول فرمائے تماموں میں محمد بچے کو سیحت و سلامتہ فرمائے سنجھے تصیر شاہ صلوات جبارہ اللہ بیٹا محمد بان محمد ان کو سیحت و سلامتہ فرمائے بروردگار بابا سواللہ بلند سر باپڑھیں محمد کو بلائے توجہ کرنا ہے محمد بیٹا ہے بڑا شاسوار بیٹا ہے میرے مولا کا بہت بہادر بیٹا ہے میرے مولا کا روم سے آیا تھا ایک بہادر لڑنے کے لئے روم سے شام کے شہر میں آیا ہے میرا مقابلہ کرنے والا تو شام کے امیر نے بہت سے لوگوں کو بلایا سب نے کہا اگر اس کا مقابلہ کرانا ہے تو علی کے بیٹے کے پاس جا محمد حنفیہ کے پاس جا محمد حنفیہ کو بلایا گیا مکہ میں یہ پہلوانا ہے روم سے کہتے ہیں میرا مقابلہ کرنے والا ہائے کوئی نہیں محمد فرماتے ہیں جس کو بے وکو ہے ابھی میں بتاؤں گا اس کی فتح کی شکاست ہے مولا فرماتے ہیں بیٹھ رہا ہوں تم میرا ہاتھ پکڑ اٹھا کر دکھا دے فرماتے ہیں جتنا زور لگایا اس نے زمین پر گر پڑا لیک اٹھا نہیں سکا مولا فرماتے ہیں تو بیٹھ میں اٹھاتا ہوں ایک مرد کو یہ بیٹھا مولا نے پھول کی طرح اٹھا کر ہوا بے اٹھا دیا علی کا بیٹا ہے میدان میں بہترین جنگ کی ہے محمد حنفیہ پھر واپس آیا نا مولا علی فرماتے ہیں محمد اب تم ذرا ٹھہر میں علی کی جنگ دیکھ اب میں حملہ کر رہا ہوں میری جنگ دیکھ ذرا محمد کہتے ہیں میں کھڑا ہوں مولا علی نے حملہ کیا زیر محمد کا اپنا حملہ تھا علی مولا کا حملہ اپنا حملہ تھا مولا نے ایک مرد مہمنہ کو میسرہ پہ مارا میسرہ کو کلب لشکر پہ مارا جب علی پھگا کر واپس آیا سب کو محمد شرمندہ ہوا بابا تیرا حملہ کہا میرا حملہ کہا تو مولا دیکھ کر کہتے محمد شرمندہ نہ ہو تم ایسے لڑا ہے جیسے علی کے بیٹے لڑتے ہیں میں ایسے لڑا ہوں جیسے ابو طالب کا بیٹا لڑتا ہے علی مولا کے بیٹوں نے باپ کی شجاعت کو یاد دلا ہے باپ کی شجاعت کو لیکن علی مولا کا حملہ اپنا ہوا کرتا تھا ایک دن علی مولا آئی ہے جنگ سفین میں توجہوں کا نظرہ جنگ سفین میں علی مولا اپنے خیبے میں بیٹھئے ہیں ہوا گزری ہے شام کا وقت ہے ہوا ہوا گزری ہے شام کے باغی کی خیمے سے دو افراد بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کال ایسا کریں علی پر ایک لاکھ پورا حملہ کر دیں کیا کر دیں بھئی ہماری ایک فول لاکھ کی فوج ہے نا ایک لاکھ کوئی ہزار تھی ایسا کرتے ہیں جب علی میدان میں آئے نا ایک لاکھ پورے کے پورے کو کہیں گے علی پر حملہ کر دو علی پر حملہ کر دو جب ایک لاکھ حملہ کرے گا تو علی کس کس کو جواب دے گا لہذا علی مارا جائے گا جب علی مارا جائے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی ہم جیت جائیں گے سلوات پڑھیں گے انہوں نے مشورہ کیا ہے کال علی پر ایک لاکھ حملہ کرے گا اب ہوا گزری وہاں سے ہوا آئی ہے مولا علی کے خیمے میں ہوا شیعہ علی ہے ذمہ داری سمجھتی ہے کہ مولا کو بتاؤں میرے مولا جانتا ہے لیکن میری ذمہ داری بھی تو ہے نہ بتاؤں کہنے کہہ رہی ہے مولا ابھی خیمے سے گزر رہی تھی یہ دو افراد ایسے مشورہ کر رہے تھے کل تجھ پر ایک لاکھ حملہ کرے گا مولا ہوا کو دے کر کہتے ہیں پھر کل جنگ دیکھنے کی ہوگی پھر کل جنگ دیکھنے کی قریب ہوگی نا ٹھیک ہے صبح ہوئی کی مولا مولا نے ذرا نہیں پہنے خود نہیں پہنا سار پہ تلوار کو اٹھایا ہوں کھوڑے کی نگی پیٹ پر میرے مولا آگے میں دون ہے حیفے مقابلے میں آنے والا انہوں نے کہا یار آپ تو علی خودہ کیا دیئے نہ تلوار ہے نہ ذرا ہے نہ خود ہے جیسے فوج کری تھی نا کہہ ساری فوج سے وہ حملہ کر رہے ان کو بتانا نہیں سامنے کھوڑا آئے بگرنا بھئی دیکھنا لوگ کیوں حملہ نہیں کرتے تھے بھئی اگر علی نہیں ہے تو جائے لڑتے ہیں اگر علی ہے تو پھر جان بچانا بھی واجب ہے کھوڑا آئے جہاں جگ لڑنے کے لئے تو مولا علی اکثر کیا کرتے تھے موں پر نکاپ ڈال کے آتے تھے تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے اس کھوڑا آئے عمر سعج نے علاق کیا عمر ابن آس نے حملہ کرو یہ جوان آیا ہے کوئی ایک مرتبہ ایک لاکھ نے حملہ کیا جب قریب ہے نا علی مولا نے نکاپ اتار دیا نکاپ کا اترنا تھا کہ فوج پیچھے بھاگی مولا علی نے مہمنا کو محصرہ پہ محصرہ کو مہمنا پہ مارا جب قلبِ لشکر پہ آیا علی راوی کہتے ہیں میں ایسا دیکھ رہا تھا جو سے چکی کے بعد کھوڑوں کی شکر میں بھاگ رہے تھے مولا نے خود حملے جکھائی ہیں سفین میں اور ایک حملہ فقط ایک حملہ ہے مولا نے کہا عباس بارہ سال کا ہے عباس بارہ سال کا اور عباس کے بارہ سال کے عمر میں علی کی خود عباس کو فٹ ہے علی کی زیرہ مولا کی عباس کو فٹ ہے علی مولا کی نالائن کی عباس کو فٹ ہے عباس کبھی حملہ نہیں کیا سفین میں مولا کیوں جب بھی مالک اشتر کے پاس آتا نا حضرت عباس مالک اشتر کہتا عباس تو کمر بن حاشم ہے میں تمہیں دشمن کے سامنے کیسے بھیج دوں تو عباس روک جاتے ہیں بلاخر ایک نظم ہے لیکن ایک مرتبہ مولا علی نے بولا ہے عباس میں چاہتا ہوں آج ایک حملہ دکھا مجھے لیکن حملہ دکھا علی بن کر میرا لباس پہن میرا خود پہن میری زرہ پہن اور میری تنوار لے کر حملہ کر خوڑا علی کا ہے لباس علی کا ہے خود علی کا ہے زرہ علی کی ہے تنوار علی کی ہے عباس نے حملہ کیا ہے پہلے کشنے کا جمان آ رہا ہے جب دیکھا نا کہ گھوڑے چلانے کا انداز علی والا ہے تنوار چلانے کا انداز علی والا ہے مار کے ڈالنے کا انداز علی والا ہے واپس آنے کا انداز علی والا ہے لوگوں نے کہا یا لڑا علی خود رہا ہے کہتے ہیں میرے جمان لڑ رہا ہے یا علی خود علی لڑ رہا ہے ہر طرف سے آواز آئی ہر طرف سے آواز آئی ہر طرف سے آواز آئی ہر طرف سے علی لڑ رہا ہے محمد بیٹا مجھے تلوار دو میں دکھاؤں یا علی یا جمعہ ہو دوسری طرف سے علی نے حملہ شروع کیا کیولا اب مشکل ہی ہے علی یہ ہے یا علی وہ ہے دونوں کا انداز ایک ہے دونوں کے گھوڑے چلانے کا انداز ایک ہے کارٹ کے واپس آنے کا انداز ایک ہے مار کے ٹالنے کا انداز ایک ہے اب لشکر حیران کرے علی یہ ہے یا علی وہ ہے اتنے میں جمعہ دا کلب لشکر میں آئے کہا پاس نگاہ بتارو کہا میں علی ہوں یہ کمرے بنی حاشق ہے اس لیے اس لیے پتا چلے فوج کو میں کون ہوں اور یہ کون ہے اور مولا علی کبھی فوج پر چھپٹنے پڑتا تھا کبھی لڑنے کے لیے جلدی نہیں کرتا تھا مولا علی مولا علی سخیہ واقعا اور دشمن پر بھی علی صحابت کیا کرتا تھا تاریخ شاید ہے علی مولا نے کبھی کسی کو مارا نہیں جب تک اس پر سخاوت نہیں تاریخ اس لیے آپ دیکھ لیا یعنی اپنے مقتولوں پر علی نے سخاوت کی ہے اب تاریخ کہتی ہے عامر ابن عبدعود آیا ہے میدان جنگ میں عامر ابن عبدعود کس جنگ میں آیا تھا جنگ خاندہ کو سامنے کھڑا ہے بار بار پکار رہا ہے بار بار بولا رہا ہے اللہ کا رسول کو کہنا پڑا من لحاظر قلب میرے صحابہ کوئی ہے جو اس پتے کی زبان بان کریں اتنی عزیت دی رہا ہے رسول خدا اتنی عزیت دی ہے جو خلق عظیم کا مالک ہے وہ کہہ رہے من لحاظر قلب اس پتے کی زبان گون بان کرے گا کیوں پتہ کھا اس لیے کہ جو رسول کے خیمے کے سامنے باؤ کے پتہ ہو رہا ہے سلوات پڑھیں باؤاظر بلند فقہ تے ایک جوان ہے ایک جوان اٹھا میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ جب تین مرتبہ علی اٹھا کسی نے کہا علی یہ آمر ہے مولا فرماتا اگر وہ آمر ہے تو میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں اللہ کے رسول نے کیا کیا فرمایا علی خیمے میں آ جاؤ علی مولا کو اپنا لباس پہنایا اپنی نالائن پہلائی اپنی جبا پہنایا اپنی ابا پہنائی امامہ اٹھار کر سب کے سامنے لے آئے سب کچھ اندر پہنایا جب سب کے سامنے آئے اپنا امامہ اٹھار کر علی کے سر پہ رکھا تارکر علی کے سر پہ رکھا فرمایا جاؤ جاتے ہوئے کہتے ہیں پتہ ہے کون جا رہا ہے بارہ ظل ایمان کل لے لکفر کل لے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے سلوات پڑھیں بابا سب اللہ مولا علی آئے دیکھا دشمن سامنے کھڑا آئے پتہ ہے مولا کو جانتا ہے مولا زمانے کا امام ہے مولا ابھی تو عمر پیدا بھی نہیں ہوگا علی مولا جانتا ہوگا کہ میری تلوار سے یہ مارا جائے گا لیکن علی نے پھر بھی صحاوت کی ہے کیا کہ عمر میں نے سنیا تو تین باتوں سے ایک مان لیتا ہے کہ ہاں مان لیتا ہوں مولا فرماتے ہیں میری پہلی صحاوت دیکھ تو میں دو زندگیاں دینا چاہتا ہوں دو زندگیاں کلمہ بڑھ لے اس دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کس نے کہا نہیں علی یہ نہیں ہو سکتا البتہ پہلے سے نے کہا کہ تُو کون ہے جوان تُو ہے کون مولا فرماتے ہیں میں علی ہوں کہتا ہے کس قبیلے سے فرمائے بنی حاشم سے بنی حاشم کے کس قبیلے سے فرمائے عبدی مناب سے کہا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا تو نہیں ہے فرمائے ہاں ابو طالب کا بیٹا ہوں اس نے کہا بگی جا تیرے میرے باپ کی دوستی تھی اب چلے جائیں میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا مولا فرماتے ہیں لیکن میں تو مارنا چاہتا ہوں دیکھ چکا تھا جنگ اوہد میں بھگایا تو علی نے جنگ بدر میں بھگایا تو علی نے ساری جنگیں جیتی علی نے میں کب جیت سکوں گا علی سے یہ بہانہ بنا رہا تھا کہیں عزت سے بجہ ہے اور جنگ بھی نہ کرنی پڑے کہا علی چلے جاؤ مولا فرماتے ہیں نہیں جب علی آتا ہے تو واپس نہیں جاتا دوسرا رستہ مولا فرماتے ہیں ایسا کر کلمہ نہیں پڑتا نا میدان کو چھوڑ دے ایک زندگی دیلے مجھ سے ایک زندگی یعنی اس دنیا کے زندگی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں چلا جا کس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے پھر مولا نے کیا کہا اچھا پھر تو بھی پیتل ہو جا میں پیتل ہو جاتا ہوں علی مولا نے ایک تلوار سے ضربت لگائی مار دیا اس کو اللہ کا رسول فرماتے ہیں ضربت علی یوم الحندقے افضل من بودت سکلائین کہ علی کی ایک ضربت خندق والے دن پورے جن انسان امپیو سب کی عبادوں سے افضل آئے سلوات پڑھیں باوازِ غلط اسی طرح میرے مولا کا اور میدان میں آئے ہیں علامہ مفتی جعفر صلی اللہ نے جملہ لکھا ہے فرماتے کہ علی مولا ایک جانبی آئے سامنے سے کافر بڑے غروز جا رہا تھا بڑے غروز جا رہا تھا غروز جا رہا تھا جب غروز جا رہا تھا تو جب یہ قریب آیا مولا کے اس تلوار گھما رہا تھا اسے تو اس کی تلوار جڈان پر لگی کیا ہوا تلوار ٹوٹ گئی تلوار ٹوٹ گئی اب تلوار پر جس کو بھولے کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ اس کو بھروسہ تھا شمشیر پر شمشیر ٹوٹ گئی اب علی مولا کے سامنے کھڑے لرز لہا ہے ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے بھاگا نہیں مفجاورتن کہتے ہیں ٹھیک ہے دشمن تھا بھگیرا تھا نہیں تھا بھاگا نہیں ہے کھڑا رہا ہے جنگ پر کھڑا رہا ہے مولا علی فرماتے ہیں یہ کانب کیوں رہا ہے بجا کیا ہے کہتے ہیں علی دیکھتے روے میں نے تلوار پور بے کیوں کافر رہوں دیکھتے رہے ہو مولا فرماتے ہیں پہ چل جا علی کبھی نحتے پر حملہ کرتا ہی نہیں چلا جا علی کبھی نحتے پر حملہ نہیں کرتا ہے جس نے کہー 마ولا میں نے سنا کہ علی سخی ہے کوئی چیز مانگوں فوراں نے کہتے یا علی تو سخی ہے یہ تینی صحیف یہ تلوار مجھے دے سکتا ہے تلوار مانگی دشمن ہے جنگ کا وقت ہے اس کا بفاہ ختم نہیں ہوئی تھی مولا نے تلوار زمین پر پھینک دی ہاتھ کے صحیف یہ نے تلوار اب تلوار گری ہے زمین پر یہ بھی شجاعت کے مذہب کو جانتا تھا کہ شجاعت صحی کیسے ہوتے ہیں ادھر تلوار زمین پر گری کافر علی کے قدموں پر گرا مولا قلمہ پڑھا دے مولا قلمہ پڑھا دے مجھے اپنی خدا کا قلمہ پڑھا دے جس خدا نے تجھے اتنا رحم دل بنایا ہے دشمن کو کسی نے کہا مولا علی آپ نے کیا کیا دشمن کو تلوار دے دی مولا فرماتے پہلے دشمن تھا پھر سائل بن گیا تھا جب سائل بنتا ہے تو علی سائل کو ایسے نہیں ڈال سکتا ہے سلوات پڑھیں بابا زمین پر تو واقعا یہ مولا علی علی علیہ السلام کی جنگ ہے اور مولا علی میں نے ارز کیا ہے کہ زندوں پر بھی سخاوت کرتے تھے اور مرنے والوں پر بھی سخاوت کرتے تھے آخر جب الارز کاروں کو لیلت الحریر کی رات ہے لیلت الحریر کی رات مالک اس طرح کہتا ہے کہ میں پیلے پر چڑھا اپنے پھوڑے پر میں دیکھتا ہوں کہ علی حملہ کیسے کر رہا ہے میں نے دیکھا علی مولا علیہ السلام نے چھاہی ہوئی ہیں خوڑے پر چڑھ رہے ہیں اور عجیب حملہ آئے کسی کو تلوار سے بار دیتے کسی رکاب سے پھینک دیتے ہیں مارتے نہیں ہیں میں نے دیکھا علی کچھ کو مار رہا ہے کچھ کو چھوڑ رہا ہے وجہ کیا ہے بھی جو آئے ہیں مار دے مولا ختم کر سکتے ہیں میں دیکھتا رہا دیکھتا صبح ہوئی نماز صبح پڑھنے کے بعد مالک آیا مولا علی کے پاس کہ مولا رات میں نے بھی تلوار چلائی ہے آپ نے بھی تلوار چلائی ہے میں غلام تھا آپ آٹا تھے آپ کے پاس سلفکار تھی میرے پاس عام تلوار تھی لیکن مولا میں گن کر آیا ہوں جو مرے ہوئے ہیں کہ فرق بڑا تھوڑا ہے فرق بڑا یعنی جتنے آپ کو مارنے چاہیے تھے آپ نے نہیں مارے اتنے اور فرق مارا بڑا تھوڑا ہے کافی مولا فرماتے ہیں مالک توجہ کرنا مولا فرماتے ہیں مالک فرق تھوڑا نہیں فرق زیادہ ہے فرق زیادہ ہے مالک کہتے ہیں یہی تو میں سننا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں مولا فرق کیسے زیادہ ہے میں گن کر رہا ہوں بس آپ نے ہزار مارا ہے میں نے نو سو مار دیا ہے فرق کیا ہے تو مولا فرماتے ہیں مالک فرق یہ ہے توجہ کرنا دیا تیرے سامنے جو آیا تو نے مار دیا تیرے سامنے جو آیا تو نے رکڑ دیا مولا فرما دے تو نے ٹھیک کیا ہے درست کیا ہے لیکن تیرا درست اور ہے علی کا درست اور ہے فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں تیرا بھی درست کام تھا غلط تو نے بھی نہیں کیا ہے لیکن تیرا درست اپنا ہے میرا درست اپنا ہے مولا سوچ یہ رائے کہ رات مولا چھوڑ کیوں رہے تھے مولا فرما دے مالک سن تیرے سامنے جو آیا تو نے مار دیا لیکن سن جو علی کی تلوار کے نیچی آیا نا علی نے پہلے قیامت قیامت تک اس کی نسل کا مطالعہ کیا علی نے قیامت تک اس کی نسل کا مطالعہ کیا اگر کوئی آنے والا تھا نہ مومن علی چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا بتا علی نے کتنے چھوڑے ہوں گے کتنے بھارے ہوں گے واقعا یہ سخی کرانا ہے اور واقعا ان کے جوان بھی سخی ہیں آج حسین جو لیا ہے نا کربلہ میں آج سے پانی بند ہو چکا ہے چھے کو پانی بند ہوا ہے چھے کو پانی بند ہوا ہے لیکن چھے کی شام تک پانی باقی رہا ہے کچھ ہو اس لئے فرماتے ہیں کہ ساتھ کو پانی بند ہوا ہوا چھے کو تھا پانی بند لیکن شام تک کچھ پانی باقی رہا کہ بچوں کے لئے کچھ رکھا گیا ساتھ کو ختم ہو گیا اس لئے کہتے ہیں کہ ساتھ کو پانی بند ہو گیا در حالانکہ چھے کی صبح کو میرے عباس مولا نے خیمے کو کھاڑ دیئے تھے حسین مولا کے خیمے میں تھوڑا پانی باگتا لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے آج سے پانی پینا بند کر دیا کون ہیں پہلے میرے مولا حسین بن علی ہیں جنہوں نے آج سے پانی پینا بند کر دیا بچوں کے لئے کچھ پانی بچ جائے اس نے کون ہے حضرت عباس عرمدہ جنہوں نے آج سے پانی پینا بند کر دیا ہے بچوں کے لئے کچھ پانی بچ جائے گا تیسری کون ہے علی کی پڑی تھی حضرت عزیدہ اس نے پانی پینا بند کر دیا ہے بچوں کے لئے کچھ پانی بچ جائے گا اور چوتھی شخصیت تیرا قیدی امام امام سجاد علیہ السلام جنہوں نے آج سے پانی بند کر دیا ہے کتنے حسین تھے واقعا مدینے میں جب لوگ آتے تھے اور علی اکبر و حضرت عباس کٹھے چلتے تھے لوگ کہتے تھے علی و محمد کٹھے جا رہے ہیں علی و محمد کٹھے جا رہے ہیں مدینے آتے لوگ کس لئے رسول کے روزے کے زیارت آخر جملہ کہہ رہا ہے رسول کے روزے کے زیارت کرنے کی سمجھنا یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں حسین مولا کے بیٹے کتنے خوبصورت تھے آج جو علی اکبر کو لے آیا ہے حسین جو پیاسا کھڑا ہے علی اکبر آج یہ کتنا پیارا ہے حسین کو رہے بیت کو لوگ آتے کہتے یہ بتا تیرا نبی کہاں بیٹھا کرتا تھا لوگ اشارہ کرتے یہ ممبر سامنے نبی کا ممبر ہے یہاں نبی بیٹھا کرتے تھے پھر کون پوچھتے وہی کہاں آتی تھی حضرت بطول کے گھر کے طرف لوگ اشارہ کرتے وہی وہاں آتی تھی سب لوگ جب سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کا حلیہ کیا تھا ہمارے نبی کی شکل کیا تھی تو فرواتے لوگ ابھی ٹھہر جاؤ ابھی ایک جوان نکلے گا اسی علی اکبر کہتے ہیں اس کی شکل نبی کی ہے اس کی زبان اب نبی کی ہے چلنے کا انداز نبی کا ہے لوگ ٹھہر جاتے جب اعلی اکبر کہیں راتے لکھی ملا لوگ دھانے مار کے روتے قد جا محمد المصطفیٰ قد جا محمد المصطفیٰ ایک دن ازاد آرہو اعلی اکبر آئے ہیں محمد حسین کے پاس بچپن ہے میرے مولا کا کہا بابا جان مجھے کچھ اگور چاہیے اگور کا موصل نہ تھا میرے مولا نے ستون کی طرف اشارہ کیا جنت سے خوشہ اگور کا اٹھا کر اعلی اکبر کو دیتا اعلی اکبر مسکر آیا پھر دیکھا بابا بھی تم مسکر آ رہا ہوگا نا دیکھیں جب بابا پر نکاح کی کیا دیکھتے ہیں حسین رو رہا ہے حسین ابن علی کے آس ہو جا رہی ہے کہا بابا خوشی کا موقع تھا تُو نے جنت سے اگور اٹھا کر دی رو کیوں رہی ہو فرمویا اکبر اس لیے تو رو رہا ہوں آج تُو نے بے موسمی اگور مانگے ہیں میں نے جنت سے اٹھا کر دے دیئے اکبر ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو جوانی میں مجھ سے ایک گھون پانی کمگے گا لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہوگا بس یعلمون اللذین ظلموا اے من قلب جنق لهم اللہم اس وقی اللہ